نوشکار دوستوں سواغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائف تو سشان سنگھ راجپوت کئی لوگوں کے لیے ایک پریرنا کا ستروت تھے کئی لوگ ان سے انسپائر ہوئے موٹیویٹ ہوئے اسی سوچی میں آتی ہے ان کی بہن آج اس ویڈیو میں میں جس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ سشان سنگھ راجپوت کی بہن ہیں اور انہوں نے حالی میں ایک بہت ہی بڑا ایکزیم کالیفائی کیا اس چیز کو لے کر بات کرتے ہوئے انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے وہ اپنے ماتا پتہ خاص کر اپنی ماں کا دھنیواد کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے سشان سنگھ راجپوت کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ کیسے وہ پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھے تو چلیے آئیے ملتے ہیں سشان سنگھ راجپوت کی بہن سے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے بی 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 سی کالیفائی کر لیا اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات میرے لیے یہی یہ ہے کہ یہ میری ماں کا سپنا تھا کہ وہ بی 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 سی کالیفائی کریں اور شاہدی ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اور گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے نہیں کر پایا تو مجھے آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ان کا جو ربیوٹ تھا جو میں ان کے جانے کے بات دینا چاہتی تھی آج میں نے ان کو ربیوٹ دے گیا دیوے جی مجھے یاد ہے آپ راجنید میں تھی چھاسنگ چناؤ لڑا آپ نے آپ نے پترکاریتا میں کیا اور ابھی پروفیسر ہے اور بپسی میں اچانک کیسے جیتے ہیں جب میں تارٹا انسٹیٹیو اور سوال سائنسز میں یہاں سے بی اے کرنے کے بات میں گئی تھی تو اس سمیہ میں میں نے پیلٹ سٹڈی کیا تھا سرف میں جا کر کے اندرہ کے گاؤں میں جا کر دیکھا تو مجھے جو گاؤ کی جو سمجھ جب تھی بیہار اور بیہار دیکھ کر کے تو مجھے اکتم ہی الگ لگا کہ وہاں پہ ساری 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 فسیلیٹیز ہیں پائے پانی آرہا ہے تائپ وارٹر ہیں ساری فسیلیٹیز جو لڑکیوں کے لیے سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ہوئی ہیں تو مجھے بہت ہی میرے جو ایک انڈسٹینڈنگ جو کلچرل انڈسٹینڈنگ سا وہ اکتم ہی ختم ہو گیا اور جب میں نے ماہ سے ماسترز کرنے کے بعد میں جب کام کر رہی تھی جارپن میں تو اچانک سے ایک دن جب میں ڈی ام کے ساتھ میری میٹنگ ہو رہی تھی کہ رنیا ایک جگہ ہے نیکس لائٹ ایریا ہے مجھے وہاں ان کے ساتھ جانا تھا تو اچانک سے صبح خون آتا ہے کہ میری ماں کا دھیان تھو گیا اور پوری طرح سے لائف چینج ہو گیا میرا اور مجھے انہوں نے جو بھی مجھے رائٹ دیا چاہے انہوں نے جو لاسٹ رائٹس کرنا ہوتا ہے اس کے بھی رائٹس انہوں نے مجھے دیا تو مجھے لگا کہ میرے میں آگر کیپیبلیٹی ہے تو میں ان کے سپنوں کو پورا کروں اور میں نے بریک لیا کچھ دن کے لیے جاپ سو اور میں نے یہ پرکریشن کیا کے لیے کس ساتھان سنی راجپور سے آپ کی ملاقات کیوں کس طرح کے لیے اور جو بھٹنا بھٹی اس سے آپ نے دیکھے ابھی بہت سارے لوگ جو کہ مجھے پانچولیٹ کر رہے ہیں اس میں میری جو آپ نے بات کی کہ آپ چھاتھ راجنیتی تھی ایک یہ میرا آئیڈنٹی یہ بھی ہے کہ میں چھاتھ کی بہن ہوں اس بات کا مجھے گرب ہے جس طرح سے میں نے راجنیت ہو اس میں میرے ماں پیدا جی کوئی راجنیت میں نہیں تھے اور میں نے چھاتھ راجنیت کی پیٹر کیا تو اپنے بل بوتے پہ کیا یہ چیزیں میں جی انسپیریشن ان سے ہی ملتے ہیں گلچن بھٹے ہیں تو انہوں نے جس انڈسٹی میں انہوں نے اپنا اتنا اچھا رول پلے کیا اتنے مقام پہ حاصل کیا وہاں ہمارے پریوار پہ کوئی لوگ نہیں تھے ہم لوگ کلاس فیملی سے بلون کرتے ہیں وہاں کوئی نہیں تھا لیکن وہوں نے اپنے دم سے کیا تو ان کا یہ انسپیریشن ہمارے لیے بہت بڑا انسپیریشن ہے اور ان کی جو ماں تھی میری بوا جو تھی انہوں نے ہی مجھے یہاں پٹنا لے کیا ہے میرا پورا پریوار سہرسا میں رہتا تھا میرے ماں پیتا جی یہاں نہیں رہتے تھے ہم اپنے بوا اور اپنے بھائی بہنوں جو کارگن ہے میرے گلشن بییا اور میری دیدیاں تھیں ان کے ساتھ میں یہاں ہوا کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی وجہ سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کا بہت بڑا رول ہے اور یہ جو پیشلے سال جو گھٹنا گھٹی وہ پوری طرح سے ہمارے فیملی کے لیے بہت ہی ڈسٹربنگ کا اور ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں میں نے 65th mainz کا بھی اگزام دیا اور انٹرویو کا بھی پرپریشن کیا تو ایک طرح سے میری تاکت ان سے بھی آتی ہے کہ انہوں نے اپنے دم پہ سب کچھ کیا جندگی میں